بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام میں نے کہی تھے کہ نیکس لیکچر میں ہم پروگرام کریں گے تینوں جو ہمارے مین ٹاپکس ہیں ایف ایلس ایکسٹینڈڈ ایف ایلس اور تھرڈ ٹاپک نیسٹڈ ایف ایلس ان کا آج ایک ایک پروگرام میں کراؤں گا اس کے بعد ہمارا اس چپر کا صرف ایک لانگ پیسن رہ جائے گا سوئی سٹرکچر وہ پھر اس کے ایک دو پروگرام تو نیکس دو لیکچر پر انشاءالا ہمارا چپر نمبر 11 جو ہے یہ ختم ہو جائے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ایف ایلس کا ایک پروگرام ایک سامپل کے ساتھ میں نے بنا کر دیا تھا ایک اور پروگرام ایف ایلس کا ہی بناتے ہیں پروگرام کیا ہے کہ ایک ایسا پروگرام بنائیں جس میں ایئر ہم انٹر کرے سال 2011 اس طرح سے ایئر ہم انٹر کریں اور وہ ہمیں پروگرام بتائے کہ یہ جو انٹر کیا ہوا ہم نے سال 2013 جو بھی ہم نے انٹر کیا انپٹ دی کیا یہ والا ایئر لی پیئر ہے یا نہیں تو سب سے پہلی بات تو ہمیں پتا ہونا چاہیے یہ لی پیئر کیا ہے یہ ہر چار سال کے بعد آتا ہے جس میں جو سیکنڈ منت ہوتا ہے فیبریری کا ووٹ ونٹی نائن ڈیز کا ہوتا ہے تو یہ ہر چار سال کے بعد آتا ہے تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے یہ بڑا ایک ایمپورٹنٹ پروگرام بھی ہے کئی بار یہ جو سی لینگوری کے پروگرام سپریکٹیکل میں آتے ہیں اس میں یہ ریپیٹ ہو چکا ہے تو پہلی بات سمجھنے والی کہ لی پیئر ہر چار سال کے بعد آتا ہے تو اس کا یہی مطلب کہ کوئی بھی ایئر اگر چار پہ پورا پورا ڈیوائیڈ ہو جائے تو وہ لی پیئر ہے اگر وہ پورا پورا ڈیوائیڈ نہیں ہوتا تو وہ لی پیئر نہیں ہے تو اس میں سب سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ایئر کے لیے ہم نے ویریابل کون سا بنانا ہے اور اس کی ڈیٹر ٹائپ کون سی رکھنی ہے یہ رف بارک ہے کہ جو ایئر ہم نے انٹر کرنا ہے اس کی ڈیٹر ٹائپ انٹیجر ہم رکھ لیں گے اس کے لیے ویریابل ایئر ای بنا لیتے ہیں وائی ای ای آ یہ اس کی ڈیٹر ٹائپ پہلائے گی اور یہ ویریابل نے اب ایک فرمولہ میں نے بتایا کہ اگر کوئی بھی ساتھ جو ہم نے انٹر کیا وہ چار پہ پورا پورا ڈیوائیڈ ہو جائے اب اس میں آپریٹر ہم کون سا لگائیں گے ایک میں نے بتایا تھا اور اگر ایئر ہم نے انٹر کیا وہ لی پیر ہے اور اگر زیرو نہیں آتا تو وہ سامنے ہمیں دکھا تھے یہ لی پیر نہیں ہے اگر کوئی بھی ایئر اس کا مارڈولس چار پہ ہم لیں وہ پورا پورا ڈیوائیڈ ہو جائے آنسہ رائے زیرو اس کا مارڈولس چار پہ پورا پورا ڈیوائیڈ ہو جائے پری پروسیسر ڈیوائیڈ ٹیوائیڈ اب یہ سارا زوہ کیس میں میں لکھ دوں بار بار میں اس لیے لکھ رہا ہوں کیونکہ ہر پروگرام کے سٹارٹ میں ہم نے یہ لسوئی ایڈ کرنا ہوتا ہے تو ہر پروگرام کے سٹارٹ میں اس لیے لکھ رہا ہوتا کہ آپ کو یہ پریکٹس ہو جائے اور پھر کون سی بریکٹ کہاں پر آئے گی ہر پر کون سا سم پل کتا راتے ہیں ہر پر پروگرام کے سٹارٹ میں ہم نے لکھ پوچنے ہیں ہر پر پروگرام کے سٹارٹ میں ہم نے پیتے ہیں یکنچس پر مسٹارٹ ہ serviسر ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ باریابل ڈیوائیڈ اب یوزر کو میسیج ہو کر آئے کہ یوزر ایئر انٹر کرے سکر ایف اور سکر ایف کا کمبیلیشن میں یوز ہے سکر ایف انٹر ایئر میسیج یوزر اتا کر آئے یوزر کو پتہ چلے کہ اس نے کیا انٹر کرنا ہے سکر ایف پرسنٹیج بھی انٹیجر میں اینٹ آگے ویریابل کرنا ایئر سمال لیٹر میں ہم نے یہ ویریابل کا نام وائی اسمال میں لکھا تو وہی ویریابل کا نام جو ہم نے اگر ہم نام پیچھے میں کر دیں ادھر ایئر ویریابل ٹیکلیریشن میں ویریابل کا نام ہم نے ایئر رکھا ادھر وائی لکھ دیں تو یہ سوساٹیک سہر آراد آئے گا پروگرام اسے ایسے ایپ نہیں کرے گا جو ہمیں انٹر کرے شیئے تو اس پیلنگ یہاں پر ہم نے لکھی ہے وہی تروہ آس یہاں پر پروگرام کے اندر یہ تو سٹنگ ہم نے لکھا اس میں تو بے شک ہم کیپیٹر لیٹر میں لکھ دیں جہاں پر ویریابل کا نام یوز ہوگا بلکل سیب تو سیب ہم نے وہی سپیلنگ اسی طرح سے فردہ ریفرنس اگر پروگرام میں ہم نے ویریابل کا دینا ہے تو سیم یوز کریں گے پرینٹ ایپ سکیلنگ چپٹر نمبر ٹیم میں تھوڑی سی یوز کی ریویان ہوگئی یہ کس طرح کمبینیشن میں یوز ہوتے ہیں اب ہم نے یہاں پر پروسیسنگ کرنی ہے ہم نے بتانا ہے اسے کہ کنڈیشن ٹرو ہو تو یہ سٹیٹمنٹ دکھاؤ فالس ہو تو یہ دکھاؤ اب کنڈیشن کیا ہے اگر یہ جو ہم نے انٹر کیا جو بھی انٹر کیا اس کا مرد بس چار کے لئے وہ سیرو آنسر آئے تو پھر جا کرنی پرینٹ ایپ دا انٹر ڈیئر ایس لیپ ڈیئر جو ہم نے انٹر کیا وہ لیپ ڈیئر ہو جائے سے مختلف طریقوں سے ہم لکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھ دیں پرسنٹیٹ ڈی از لیپ ڈیئر آگے اس کے ویریابل کا نام ایئر کا نام لکھ دیں تو پھر آئے گا جو ایئر ہم نے بصلا 2019 انٹر کیا تو آ جائے گا 2019 ایس لیپ ڈیئر اب اس طرح سے میں نے بکا اگر یہ کنڈیشن ڈیئر ہوتی ہے وہ دکھائے گا کہ انٹر ڈیئر ایس لیپ ڈیئر کہ جو ایئر انٹر کیا گیا کوئی بھی جو بھی انٹر ہوا جس پہ کنڈیشن ڈیئر ہو ہوئی وہ لیپ ڈیئر ہے ایس لیپ ڈیئر ہو smash ہے نائی کی depart آگے کی ٹیئر ہو اب اسی کو یہ جو سٹیٹمنٹ یہاں پر میں نے دیکھ کہ چین بھی اب کر سکتے ہیں کیسے چین کر سکتے ہیں ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ جس سال کا ہم نے ایت جو ہم نے انٹرک کیا وہ بھی ڈسپلی ہو سپلی پہلی کنیو ایسر ہے ہمارٹیل سکوڑی ایسر ہے ہمارٹیل سکوڑی ایسر ہے ہمارٹیل سکوڑی ویڈسکوڑی سکوڑی آگے پر یہ بکڑا ہوں یہ آگے یہ ہے کہ یا 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 اور اور سینقا ایلس پرنٹ ایف پرسنتی دی is not علی بیر آگے بریاپل کرنا اب اس پیوز میں چینی کیا ہوگی ہم نے کہا اگر کنڈیشن ٹرو ہوتی ہے تو یہ سٹیٹمنٹ چل دائیں گی اور اگر کنڈیشن فالس ہوتی ہے تو یہ باز سٹیٹمنٹ چل دائیں گی اور یہاں پر اگر کنڈیشن ٹرو ہوتی ہے تو میں نے یہ انٹر کیا 2020 تو لکھا ہوا ہے کہ 2020 is a leap year اگر میں نے انٹر کیا 2019 تو لکھا ہوا ہے کہ 2019 is not a leap year یہ ہمارا پہلا پروگرام ہے سیکنڈ پروگرام سیکنڈ ہمارا ہوگا ایکسٹینڈڈ ایف ایلز کا پروگرام ہے سیکنڈ پروگرام ہم کریں گے ایکسٹینڈڈ ایف ایلز کا اس کے ایک ایکسٹینڈ کے اندر میں پروگرام کرا چکا ہوں سیکنڈ اس کا پروگرام ہم کریں گے آج جو بڑا ایپورٹڈ ایک پروگرام ہے کہ یوزر نمبر انٹر کریں یا کوئی سمبل انٹر کریں یا بلکہ وہ تھوڑا ایڈوانس میں آتا ہے اس کا ایک اور پروگرام ہے کہ یوزر نمبر انٹر کریں پروگرام ہمیں بتا دے کہ جو نمبر انٹر کیا گیا ہے وہ پوزیٹیو ہے یا نیگٹیو ہے یا یوزر نے زیرو انٹر کیا جو پہلے میں بتا رہا تھا وہ اس میں یہ لادیکل آپریٹر کا یوز آتا ہے وہ تھوڑا ایڈوانس دے حالکہ وہ کلاس سے جب سٹارٹ ہوگی تو میں کراؤں گا تو یہ بھی کئی بار پریکٹیکل کے اندر آ چکا ہے کہ یوزر نے نمبر انٹر کرنا ہے یوزر کو وہ دکھائے کہ جو اس نے نمبر انٹر کیا وہ پوزیٹیو نمبر ہے یا انٹر کیا گیا نمبر نیگٹیو نمبر ہے یا زیرو ہے اب اس میں تین آلٹرنیٹیوز ہیں تو جب بھی دو سے زیادہ آلٹرنیٹیوز آئیں گے تو پھر کیا ہم نے کرنا ہے پھر ہم نے دو سے زیادہ آلٹرنیٹیوز کے لیے ایکسٹینڈڈ ایف ایلز کو یوز کرنا ہوتا ہے ایکسٹینڈ ایف ایلز دو سے زیادہ آلٹرنیٹیوز جب دو آلٹرنیٹیوز ہو تو پھر ہم یوز کرتے ہیں سنبر ایف ایلز کو دو سے زیادہ آلٹرنیٹیوز آ جائیں تو پہلے ہم نے یہ پروگرام کی جو ورڈے گئے تو کوئیسن ہم سے کیا گیا پہلے ہم نے اس کو سمجھنا ہے کہ ہم سے کیا ریکوارمنٹ کی جا رہی ہے اگر دو آلٹرنیٹیف ہے اس میں آ جائے گا ایک آلٹرنیٹیف ہے سپنف میں آئے گا دو سے زیادہ ہے تو پھر ہم نے ایکسٹینٹیٹ ایفیلز کو یوز کرنا ہے کیونکہ کوئسٹن کے اندر بتایا نہیں جاتا کہ ہم نے کس سٹرکچر کے مطابقوں سے یوز کر کے اس پروگرام کو کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے خود سوچنا ہے خود ایسیس کرنا ہے کہ یہ پروگرام ہم نے سمپل ایفیلز سے بنانا ہے ایکسٹینٹیٹ ایفیلز سے بنانا ہے یا نیسٹیٹ ایفیلز سے بنانا ہے تو دو سے زیادہ آلٹرنیٹیف ہے تو ہم ایکسٹینٹیٹ ایفیلز سے بنا سکتے ہیں تو رفت ورکاوٹ اگر ہم دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے رفت جو ورکاوٹ ہے اور اس میں ہم دیکھیں گے ویریمبر کتنے بنا نے ہوں نمبر صرف ایک انٹر کرنا ہے پانچ انٹر کریں دس انٹر کریں تو نمبر کے لیے ہم ایک ویریمبر بنا دیں گے نیو ایم پھر اس کی ڈیٹا ٹائپ ہم نے چوز کرنی ہے نیو ایم کی ڈیٹا ٹائپ انٹیجہ رکھ لیں گے پھر ہم نے دیکھنا ہے پازیٹیف نمبر کھول سا ہوتا ہے جو نمبر گریٹر ٹین زیرو ہوتا ہے گریٹر ٹین زیرو وہ نمبر ہوتا ہے پازیٹیف اور جو نمبر لیس ٹین زیرو ہوتا ہے وہ نمبر نیگٹیب ہوتا ہے اور جو ایکول ٹو زیرو ہوگا وہی زیرو ہوگا ان دو کے ساتھ کنڈیشن رکھاتے ہیں ایلس ایف بغیرہ کا یوز کر لیں یہ آخری زیرو جو ہے یہ آخری ایلس کے ساتھ اب یوز کر لیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج 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 آ نام نام پھر یہ پر ڈیسپلی ہو گیا پرنٹ ایپ انٹر نمبر ایسپلی ہوگا کہ تم کوئی نمبر انٹر کرو در پرگرام ایکسیجیوٹ ہوگا سکر ایپ پرسنٹیج دی اب ہم نے ایکسیجیوٹی فیلس کا سکرچر اپلائی کرنا ہے ایپ نام ایس گریٹر دیم زیرو اگر جو نمبر ہم نے انٹر کیا وہ گریٹر دیم زیرو ہو زیرو سے زیادہ ہے تو ظاہری بات ہے پھر وہ پوزنٹیج نمبر ہوگا پرنٹ ایپ نمبر ایس پوزیٹیج اس کو بھی اس طرح سے آپ کا سکتے ہیں پرسنٹیج دی ایس پوزیٹیج نمبر آگے ویریابل کا نام لے پھریں نمبر ایس پوزیٹیج ایسیس نمبر ایس پوزیٹیج نمبر ایس پوزیٹیج جو منٹر کیا وہ سیرو سے ٹاو ہے تو دکھاؤ گریٹ ٹیم نمبر ایس نیگٹیج نمبر جو منٹر کیا وہ نیگٹیج ہے اس کا بھی اگر توسری طرح یہ جو میں ایسا 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 بھی بنا سکتے ہیں اگر گریٹر گریٹر زیرو ہوگا تو دکھا دے pozitude less than zero ہوگا تو دکھا دے negative اگر گریٹر گریلنے بھی نہیں ہے لیس دن بھی نہیں ہے تو پھر جو inter کیا ہوا نمبر ہوگا وہ zero ہوگا تو یہ آپری یس کے ساتھ اپرز نہیں ٹھیک تے ہوگر ان دونوں کنٹیجن پر جو ویلیو ایٹر ہوئی وہ ان دونوں کے ساتھ میچ نہیں ہوری آپری یس کے ساتھ دکھا دے پنٹز ہے نمبر ایس زیرو جو نمبر ایٹر ہوا وہ زیرو ہے یہ دو پروگرامز ہیں تیسرا پروگرام جو نیسٹ ایڈے پیلز کا ہے وہ انشاءالا کال کے تیوریٹی کلٹاپک کے ساتھ میں کراؤں گا ایک ایسامپل بھی اس کی کرے گی سویچ سٹرکچر کی ساتھ یہ نیسٹ ایڈے پیلز کا پروگرام کر لیں گے اب یہ پروگرامز کو میں نے پینڈنگ اس لیے چھوڑا ہے ویسے تو آرڈ ٹاپک کے ساتھ اس کے جو پندرہ پیس پیس پروگرامز ہیں وہ ساتھ ہمارے ایڈجسٹ ہوتے جائیں ساتھ ساتھ کور اگر میں کرا تھا جاؤں گا اس کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں میرا ارادہ یہ تھا کہ میں دینوں کی ایگزامپل کرا لگا تیسرے کے اب نیسٹ ایڈ کا پروگرام ہے تو وہ زیادہ ایڈسپلین ایبل ہے وہ لیکچر جو ڈیوریشن کا ٹائم ملا ہوئے اس سے بڑھ دائے گا 35 منٹ 50 منٹ کا لیکچر پھر اگر 40 منٹ کا آن لائن لیکچر یہ ریکارٹڈ لیکچر آپ سن رہے ہو وہاں بور بھی ہوتے ہیں اندرہ 20 منٹ عد لیمٹ ہے آپ کی بھی 20 منٹ تک آپ سنیں گے انٹرسٹ لے کر سنیں گے تو اس وجہ سے پروگرامز اگر میں ساتھ ساتھ سارے کر آدم ابھی یہاں پر اس میں بڑا ٹائم کا فیزہ رویس ہو جائے گا تو تیوریٹیکل ٹائم میں کم سارے کر لے ساتھ ایک ایک پروگرام اگر کر لیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہوتا جائے گا کہ جو تیوری کے اندر جو سانٹیکس وغیرہ ہم پڑھ دیں اس کو ہم نے اپلائیں کس طرح سے کرنا ہے تو آج کے لیے یہ دو پروگرامز آپ کے لیے کافی ہیں کہ کہ وہ捺یرامز کر رکھ اللہ tenants اس کو حلے کا فینات دیں چاہتے آیا جائے گا کہ وہ ہمیں کچھ آپ بعڑی طرح ہونگا دن ہے شکریہ